بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھے فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو بڑی اہم خوشخبریوں کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ دو خوشخبریاں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں ایک تو حکومت پاکستان کا جو ایکشن ہے اوپن بیلٹ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو قبضہ مافیا کے خلاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہفتہ اور اتوار کا دن بڑ ہی ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہا ہے اور ان کو بڑا ٹاف ٹائم دیا جائے گا وہی ہوا زلہ شیخ اپورا میں لیگی اہم نے اور لیگی سینئر رہنما سمیت وہاں کے جو قبضہ مافیا تھے وہاں پر قیامت بپا کر دی ہے انتظامیاں نے اور جو ان کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں جو وہاں سے قبضہ لیا گیا ہے جتنی پروپرٹی ہے جتنی اس کی ملکیت ہے ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہاں ان کے جو گھر بننے ہوئے تھے مسمار کر دیے گئے ہیں وہ ساری ویڈیوز اور جو اس کی تصاویر ہیں وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مظفرہ باد سے کل رات کو بھی اور آج صبح بھی ہمارے دوستوں کے میسیجز آئے اور انہوں نے کل ہم نے مظفرہ باد جو پی ڈیم کا جلسہ تھا اس کے پر بات تو کی تھی لیکن ایک چیز جو ہمیں بعد میں ہمارے دوستوں نے وہاں سے بتایا اور انہوں نے احتجاج کیا جو انتظامیاں ہے مظفرہ باد کی کہ جس طریقے سے کل وہاں پر مریم نواز مولانا اور باقیوں کی تقاریر کے دوران وہاں پر جو پاکستانی تھے اور کشمیری تھے جو کشمیر اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگائے اور عمران خان کے نعرے لگانے کے بعد ان کو اتنا وہاں پر جو ان کے ساتھ ان کو تشدد کیا گیا اور وہ تشدد کرنے والی ایجے کے پولیس تھی ازاد جمہو کشمیر کی پولیس تھی اور انہوں نے دھکے دے 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 جو فیمیلز جس تھی لڑکیاں ان کو اور لڑکے تھے ان کو وہاں دھکے دے دے نکالا اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پاکستانیوں کا اجتماع نہیں تھا یا یہ کیا کشمیریوں کا اجتماع نہیں تھا کیا ہم کشمیری اور پاکستانی نہیں تھے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے اگر اتنی بھی جمہوریت نہیں ہے کہ اگر مریم کے سامنے عمران خان کا نعرہ لگ جائے تو کون سی قیامت آ گئی تھی کہ دھکے دیے گئے اور تشدد کیا گیا اور جو ریاستی مشینری تھی یہ جو کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے جو ازاد کشمیر کی پولیس ہے اور جو ازاد کشمیر کی وہاں پر حکومت ہے جو وزیراعظم ہیں ازاد کشمیر کے وہ کل مریم نواز کے پاس بھی بیٹھے تھے اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے الیکشن کا سینٹ الیکشن کے حوالے سے دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور دو اقدام اٹھایا گئے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے اور اب تیسرا اقدام اٹھایا جا رہا ہے پہلے تو صدارتی ریفرنس فائل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایڈوائز لی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اس معاملے میں جو عدالت سے یہ ایڈوائز چاہتے ہیں نصیت چاہتے ہیں کہ کیا مشورہ چاہتے ہیں کہ کیا جو آئین ہے اس میں ترمیم نہ کریں اور صرف ہم الیکشن ایکٹ میں ترمیم کریں تو کیا اس سے جو اوپن بیلٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے یہ کیس پینڈ ہے اور اس کو پرٹ آف پاکستان کے بھی آرگومنٹس ہو رہے ہیں جبکہ جو باقی صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے بھی اپنی آرگومنٹس کیے ہیں رضا ربانی اس میں بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں سینئر سینیٹر کے طور پر حامد خان صاحب نے اس میں آرگومنٹس کی اور باقی بھی بڑے سینئر لوگ اور بار کانسلز اور بار سوسیشنز کے نمہندے اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کہ کیا سینٹ الیکشن کے لیے اوپن بیلٹ کے ذریعے صرف اگر ا امینڈمنٹ کر دی جائے جو آئین جو الیکشن ایکٹ ہے دو ہزار سترہ تو کیا کام چل سکتا ہے اور آئین کو اگر نہ چھڑا جائے کیونکہ آئین کی ترمیم کا آپ نے حشر دیکھ لی ہے آئین کی ترمیم کے لیے حکومت پاکستان قومی اسمبلی میں گئی نہ صرف انہوں نے آئینی ترمیم جو اپنے آپ کو بڑا جمہوری کہتے ہیں اور اٹھارویں ترمیم کا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں نہ انہوں نے وہ آئینی ترمیم کا مساودہ پڑھ لے دیا و خد و خال انہوں نے سنے نہ انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن ہونے دی اور جیسے ہی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم صاحب اس کا مساودہ پڑھ رہے ہیں یہ ساتھ ہی اس کی کوپیاں پھاڑ کے ہوا میں لہرا رہے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو فی میل میمبرز ہیں انہوں نے اور میلز نے بقاعدہ سیٹیاں رکھی تھی جیبوں میں اور وہ سیٹیاں بجاتے رہے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ڈیسک بجایا سپیکر کے ساتھ جا کے بتمیزی کی سپیکر کے ڈسک پر چڑ گئے وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھکے دیئے گرا دیا سارا جو تماشا ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا کہ یہ ہیں ہمارے پارلمنٹیرینز یہ ہیں ہمارے وہ قائدین جنہوں نے ہمارے لئے قانون بنانے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا ہم جن سے امید لگ کہ بیٹھے ہیں ان کی یہ حالت ہے جب اس بل کا انہوں نے تماشا بنا دیا جب یہ صدارتی ریفرنس کے لیے حکومت پاکستان اور صدر پاکستان کی طرف سے سپیم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے تب یہ کہتے تھے یہ کیسے جمہوریت ہیں آئیں پارلمنٹ میں بات کریں پارلمنٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم قانون کی بات کریں گے ہم قانون کی بلدستی کی بات کریں گے ہم لا مکرز ہیں جب اسمبلی میں گئے تو انہوں نے اس کا کیا ہشر نشر کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور پوری دن کہ سامنے پاکستان کی پارلمنٹ کو انہوں نے بدنام کیا اور ابھی انہوں نے مزید پی ڈی ایم کا جو اس دن پریس کانفرنس ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو اپنا احتجاج ہے اور ٹوف ٹائم ہے حکومت کو وہ پارلمنٹ میں دیتے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا بچ گیا ہے جو انہوں نے مزید ٹوف ٹائم دینا ہے انہوں نے ساری حدیں کراس کی ہیں جو اس دن انہوں نے وہاں پر کرتود کی ہیں اب حکومت پاکستان کی پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی سوائے اس کے کہ الیکشن ایک کی حد تک ایک آرڈیننس لایا جائے اور آرڈیننس کے ذریعے اور گیارہ فروری کو یہ شیڈول آہ آہ فائنل ہو رہا ہے آہ جو آہ سینٹ کا اور اس سے پہلے پہلے آہ یہ آرڈیننس آنا ہوگا اور اس کا مساودہ آہ کل پانچ فروری کو تیار ہو گیا ہے اور آہ آہ کمیٹی ہے اس کی طرف سے منظور ہو گیا اور اب یہ کبینہ میں بھیجوایا جا رہا ہے آرڈیننس اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے جہاں پر سپیسیفیکلی سینٹ کے الیکشن کے ذکر ہے وہاں سیکریٹ بیلٹ کی جگہ وہ اوپن بیلٹ آ جائے گا اور یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے حکومت پاکستان اس معاملے کو دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ حکومت پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے حکومت پاکستان سپریم کورٹ آہ پاکستان میں بھی جا چکی ہے سپریم کورٹ میں بھی آہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن آنوریبل ججز یہی ان کا جو بارڈی لینگوچ بتا رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے مسئلے آپ پارلیمنٹ میں حل کریں پارلیمنٹ میں جب گئے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا اور اب آرڈیننس لائے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آرڈیننس آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ آہ پاکستان اس بات کی اجازت دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ میں ہی جو ترمیم ہے اس کو کرنے کے بعد آپ معاملہ دیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی آہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو جائے گی اور اپوزیشن اپنا موں تکتی رہ جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں آہ جو آہ آہ مافیا کے خلاف قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے یہ افیشل ڈاکمنٹ ہے افیشل ریپورٹ ہے پنجاب حکومت کی اور یہ پانچ آہ فروری کو اس پر ایکشن لیا گیا ہے کال دن میں بھی اور کا رات میں بھی اور زلہ شیخوپورا ہے اور زلہ شیخوپورا میں جو سینئر رہنما ہیں اور ایمینے ہیں باکستان مسلم لی قنون کے عرفان ڈوگر ان کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے اور ان کے چیلوں کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف میں اکثر ایک بات سوچتا تھا عرفان ڈوگر آہ بڑا فیمس آدمی ہے آہ جو آہ کبضہ مافیا سے کے حوالے سے ہم جب انسٹی دور میں تھے اور ہمارے ساتھ شیخوپورا کے دوست پڑھتے تھے تو وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے عرفان ڈوگر کی اب جب یہ کبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں شروع ہوتی ہیں اور جب سے یہ کبضہ مافیا کا ذکر آتا ہے تو عرفان ڈوگر کے حد تک بالکل خموشی تھی کیونکہ نہ تو کوئی انٹی کرپشن میں نے سنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا اور کوئی کاروائی سنی نہیں تھی ہو رہی تھی سنی نہیں تھی لیکن جب یہ رپورٹ میرے سامنے آئی اور ہمارے دوستوں کی طرف سے ان کی طرف سے بھیجی گئی تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ انٹی کرپشن کی نظر میں ساری ہیں اور عرفان ڈوگر اور ان کی فیملی اور ان کے جو آہ باقی ساتھی ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے ٹوٹل آہ گیارہ سو باون کنال زمین آہ جو حکومت پاکستان حکومت پنجاب ہے اور انتظامی ہے شیخ اپورا کی انہوں نے کل واقزار کروائی ہے رات کو اور یہ تین سو پچاس ملین روپے کی یہ پروپرٹی ہے جو حکومت پنجاب نے اپنے قبضے میں لی ہے شیخ اپورا میں دو سو بطی کنال تھی فیروز والا یہ بھی علاقہ ہے شیخ اپورا کا دو سو چالیس کنال مرید کے پانسو بارہ کنال شرق پر چالیس کنال سفدر آباد ایک سو اٹھائیس کنال یہ جو لیگی ایم این اے ہے جو وہاں پر ارفان ڈوگر وہ ان کی فیملی اور ان کے جو آگے فرنٹ مین تھے یہ ان لوگوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور ان سرکاری زمینوں پر یہ ذری زمینیں بھی تھی اور وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے بھی بنائے ہوئے تھے اپنے فارم حسز بھی بنائے ہوئے تھے اور یہ وہاں پر جو جارہ داری تھی ان کی ایک دن میں ان جو پانچ علاقے ہیں پرا کے اس میں کاروائی کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے اور اشیخ پرا انتظامیہ نے گیارہ سو باون کنال زمین واگزار کروائی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان حکومت پنجاب کو اتنا بڑا یہ ایک بینیفٹ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو سرکاری زمینوں پر قابض تھے نہ جائز قابض تھے نہ سرکار کو کوئی قرائے دیتے تھے نہ سرکار کو کوئی لیس کے کوئی پیسے دے رہے تھے نہ کوئی ٹھیک کا تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ انجوائے کا رہے تھے حکومت کی زمینوں پر اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو بڑے زمیندار کہلواتے تھے یہ ان علاقوں کے سرکاری زمینوں کی بنیاد پر اور ان کو نوازہ گیا تھا اور یہ لوگ جو پاکستان مسلم لیگنون کا حصہ تھے یہ ان کو نوازہ جاتا تھا تب ہی حصہ تھے اور یہ لوگ ہزاروں کنال پر قابض تھے اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور یہی جمہوریت ہی جو جمہوریت اب دوبارہ یہ بھال کرنا چاہتے ہیں میں اس کے اوپر شہر خبر انتظامیہ کو بھی حکومت پنجاب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہر پنجاب کے ظلہ میں جس نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے چاہے وہ کوئی ایم این اے ہے ایم پی اے ہے کوئی سابق لیڈر تھا کوئی منسٹر تھا کوئی بھی تھا سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور آج آپ کو مزید بڑی اہم نیوز ملیں گی اور ساتھ یہ اگلے دو تین دن میں قبضہ مافیا کے لیے بڑے مشکل دن ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات